سلام علیکم ہیلو و اینڈ والکم آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کا ڈریکٹ تعلق جو ہے وہ عام زندگی سے ہے ہم جتنا معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں جتنا پولرائز ہو چکے ہیں اس پولرائزیشن کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ادم برداشت جو ہے وہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے آپ پارٹیز پہ ڈیوائیڈ کر دیا لوگوں کو آپ نے ریلیجن پہ ڈیوائیڈ کر دیا ریلیجن کے اندر کاسٹ اور باقی طبقوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے کیا اس کا نقصان ہوگا آج میں اس مسجد میں جا رہا ہوں دوسری میں نہیں جا سکتا وہ میرے فکے کی نہیں ہے یہ سب کہاں سے جا رہا ہے کیا ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس طرح کی بات کی تعید کی بلکہ اس کو منافع قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپ پاس میں فرقہ بازی مت کرو ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو کس طرح پولرائز کیا ہم لوگوں نے پولرائز کرنے میں سب سے اہم وہ لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نے پولیٹیشنز کو حق دیا کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ میڈیا پہ وہ پبلک ٹائم میں وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں ایک دوسرے کی غیبت حالانکہ جو پولیٹکس ہے یاد رکھیں جو پولیٹکس ہے وہ ایشو بیز پولیٹکس ہونی چاہیے جن جن ترقی پذیر ممالک میں ایشو بیز پولیٹکس ہو رہی ہے اور ایشو بیز پولیٹکس سے مراد کہ انہوں نے اپنی حکومت کو پچھلی حکومتوں کے مطابق کمپیریزن کرنا ہے ڈیٹا انیلیسز لوگوں کو شو کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹا کو فج کیا جاتا ہے اوورال بات کرنے کے لیے لوگوں کی کمی کتائیوں کو اور وہ کام جو عدالتیں کر رہی ہیں این ممکن ہے کہ جو اس پہ الزام لگا ہے اس کو اس میں کوئی سچائی نہ ہو لیکن اس کو بڑے بڑے جلسے کیے جانا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالے جانا اس سے معاشرے میں جو پولرائزیشن ہوتی ہے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بہتری کس طرف ہے اور بہتری ہے کہ آپ جب یہ دیکھیں گے کہ آٹا چینی دال کب سٹیبلائز ہوئی کتنی دیر کے لیے سٹیبلائز ہوئی انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا ریٹ تھا لوکل بائرز کو کس پرائس پر مل رہی تھی یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے انیلیسز ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنا حکمران ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ہم لوگ امام اپنے امام جو ہیں وہ جس کے بیچے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے فکے کے مطلق کومنٹ کرے ہم لوگ کون ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے یہ اسلام اگر تو وہ بالکل اسلام کے منافی بات ہے تو یہ اسلامی نزیاتی کانسل کے کام ہے اور وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر جو نون مسلم ہیں ان لوگوں کو کرٹسائز کرنا ان لوگوں کے جذباتوں کو احساسات کو مد نظر نہ رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ اس کا خیال رکھا لیکن جس ممالک میں یہ نہیں کیا جاتا تو نقصان پھر ہمارا ہی ہوتا ہے